کیا ہمیں ان سب کاموں کے کرنے کے لیے بھی ایک ریفارمز کی ضرورت ہے کرنا چاہیے صرف ہم بولنے کی حد تک نہیں جائے پریکٹیکلی کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا ریفارمز کرنے کہ ہم بلوستان ہم پہلے کشمیر کو وہ ساری جو چیزیں بلکل سب سہی ہیں سب باتیں ان کے ساتھ میں اگری کرتی ہوں کہ ان کا حق ہے اور ہمارا حصہ ہے ہمارا ٹوٹ انگ ہے ہمارے مختلف ادوار میں مختلف جو آتے رہے ہیں یا ہماری وزیرز آتے رہے ہیں منسٹری آتی رہے ہیں کس کس کی کس لیول پہ کتاہیاں ہوئی ہیں اب تو سمجھ جانا چاہیے اور اس کا سلوشن سامنے رکھنا چاہیے یہ صرف ہم باتوں تک جو ہے نہ کر کے نہیں جا سکتے اور نیا پاکستان انشاءاللہ اگر ہم زندہ رہے تو نیا پاکستان کا یہ ہوگا کہ اسی اسیمبلی میں بیٹھ کے سب کہیں گے کہ جی یہ سارے مسئلے ہم نے حل کر دیئے اور اس کی بنیادی وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا جو سائنس کا اگر اس فارمیلوں کو یاد کریں جس میں کمیٹمنٹ بھی آتی ہے پرفارمنس بھی آتی ہے ریفارمز بھی آتے ہیں تو ان چیزوں کے بغیر ہمارا یہ نہ مسئلہ ہا لوگا تھا تینکیو میڈو جی فواد تودری صاحب سپیکر صاحب بہت شکریہ آہ میں صاحب کشمیر کے اوپر تو ظاہر ہے بات کروں گا ہی صرف میں تھوڑا سرہ ایک لمحہ پہلے آپ کا لینا چاہا رہا تھا کہ پچھلے ہفتے جو خبروں کا اختتام ہوا وہ آپ کی تنخواہ اور چیئرمنٹ صاحب کی تنخواہ اور باقیوں کی تنخواہ کے اوپر ہوا تو میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ وہ خبر آگے چلتی آپ نے اس کو پہلی اور مجھے پتا ہے کہ آپ نے جو اقدامات کیا ہے اسمبلی کا بجٹ کم کرنے کے لیے اور عوامی خواہشات کا عینہ دار ہونا چاہیے سپیکر کو اس ایوان کو اور میں آپ کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں کل سینٹ کو بھی مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے عوام کی خواہشوں کے مطابق اس معاملے کا کیا دوسرا سر بات یہ ہے کہ ہمارے جو ایوان ہیں ان کو عوام کی رائے کا عینہ دار ہونا چاہیے عقاس ہونا چاہیے اور جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں ان کے اوپر لگنا چاہیے کہ ایوان میں ڈسیئن میکنگ ہو رہی ہے ایوان جو ہے وہ شامل ہے تو میں اس سے پہلے کہ میں کشمیر کی طرف ہوں میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ کرونا وائرس جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت ایک ہیوک کیا ہوا ہے اکیس ہزار چھے سو تریپن لوگ چائنہ میں اس وقت تک انفیکٹڈ ہیں تقریباً تئیس ہزار لوگ جو ہیں وہ انڈر آپزرویشن ہیں پاکستان میں اس کا چونکہ ہمارا چائنہ کے ساتھ ایک تو بورڈر مل رہا ہے ہماری کلوز ریلیشنشپ ہے یہ سرکات کہتے ہیں کہ دنیا میں تین چیزیں ہیں جو دنیا کی تباہ کر سکتی ہیں ایک اٹامک وار دوسرا یہ کہ کوئی سیارہ آکے زمین سے ٹکرا جائے اور تیسرا یہ ہے کہ اتنی بڑی اپیڈیمک کوئی جو ہے وہ آ جائے تو یہ جو اپیڈیمک ہے یہ جو وبا ہے اس کو ہم لائٹلی نہیں لے سکتے میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ پورے ہاؤس کو ایک کمیٹی ڈیکلیر کرے اور اس میں ڈاکٹر زفر صاحب جو چکے ایسے پی ایم ہیں وہ اسمبلی میں بیسے نہیں آ سکتے ان کو اور جو باہرین ہیں ان کو بلا کے ہمارے جو پوزیشن کے لوگ ہیں حکومت کے لوگ ہیں یہ جو سارا ایوان ہے ان کو ایک تو اس کی ایکسٹینٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی نویت کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے بچے وہاں پر ہیں ان بچوں ہمارے لوگ وہاں کے اوپر ہیں وہ کوئی یتین لوگ تو نہیں ہے ایک ریاست کے ہمارے شہری ہیں ہمارے اپنے بچے ہیں ہم نے ان کے تحفظ کے لیے اقدامات کیا کرنے ہیں ان کو پاکستان لانا بہتر ہے ان کو وہاں رکھنا بہتر ہے تو میرے خیال میں ایک ان فارم ڈسکشن ہونی چاہیے اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اس میں اگلے ہفتے اس کے اوپر ضرور جو ہے وہ ایک اس کے اوپر جو ہے وہ کام کریں آہ بلکل بلکہ اس طرح کرتے ہیں کہ جو ہمارے کومیٹی ہیں ان فارم اپیرز آہ اس میں ہم اس کو بلاج بلاتے ہیں اور ہم اسے پالیٹی سٹیٹمنٹ بھی لے لیں گے اور کانسرن منسٹری کی ہیلت منسٹری کی بھی لوگ کو لے کر آئیں گے تاکہ وہ پوری کومیٹی کو بریف کر لیں اور جو محرین ہے سر ان کو بھی بلائیں گے وہ سب اس کو بلا لیں گے بھا کہ بھی محرین ہے تاکہ ان کو پتہ چنے کی یہ محمدہ جو ہے وہ جا کدھر رہا ہے اور اس کے بعد دوسری میری اب گزارش ہوگی بلکہ میں تو سر آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ مہنگائی کی اوپر بھی اسی طرح کیا ایک سیشن کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ پچھلی جو غلطیاں ہیں وہ کدھر جا رہی ہیں اور آگے کیا ہے کہ اوان میں جب میں صرف یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جب ڈسکشن ہو ویل ان فارم ڈسکشن ہو کہ ہمارے جو معاملات ہیں وہ جا کدھر رہے ہیں اور آگے ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر بھی اب صرف کشمیر کی اوپر میں صرف ایک بات کروں گا ایک ہم نے کیبینٹ کومیٹی کو جو ہمارے سپیشل کومیٹی آن کیبینٹ ہم نے جو گورنمنٹ ریپارمز کر رہی ہیں اس کی ایک بریفنگ جو ہم نے کیبینٹ ریویجن کو دے رہے ہیں اور اس پر بھی کریں گے ابھی کشمیر ایشو پر بات کریں آپ نے سر بڑا سبسٹینٹیو کام کیا اگری کلچر کے اوپر بھی آپ نے باقیوں کے اوپر بھی بڑا سبسٹینٹیو کام کیا ہے تو اسی کو ہمیں آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا آ جائے سر کشمیر کے اوپر ہندوستان کا وزیراعظم کہہ رہا ہے نرندر موڈی نے دیلی میں جلسہ کیا اور جلسے میں کہا کہ ہم سات سے دس دن میں پاکستان کو ملیامیٹ کر دیں گے میں کہتا ہوں ایسی باتیں نہ کریں میں ہندوستان کے وزیراعظم کو اس سیوان کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں ایسی باتیں نہ کریں آپ نے رات کی اندھیرے میں پہلے بھی اپنے جہاز بھیجے تھے ہم نے دن کی روشنی میں ان کا جواب دیا تھا ہم نے اور جواب ایسا دیا تھا کہ جو چائے ہم نے آپ کو پلائی تھی ابھی تک اس کی گرمائش آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی سو آپ پاکستان کو ملیامیٹ کرنے کی باتیں نہ کریں اگر آپ روزانہ یہ سوچیں اور یہ سوچیں کہ آپ آئندہ ایسی حرکت کریں گے تو ہم پھر چائے پیش کریں گے یہ نہیں ہونے والا ہم سربقف ہیں ہمارا ہر بچہ اپنا سینہ چھلنی کرنے کے لیے تیار پاکستان کی سرزمین کے کشمیر کے لیے ہم نے پہلے بھی تین جنگیں لڑی ہیں ہم نے اپنے بچوں کو شہادت کے مرتبے کے اوپر فائز دیکھا ہے ہم انشاءاللہ ہندوستان کے وزیراعظم کو جو ایک مذہبی شدت پسند ہے جو ایک ہندو شدت پسند حکومت اس وقت ہندوستان کے اوپر مسلط ہے ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں اگر آپ امن نہیں چاہیں گے اگر آپ محبت نہیں چاہتے تو ہمیں پھر لڑنا بھی آتا ہے اور اس سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہے جب کوئی شریف آدمی بدماش بنتا ہے تو اس سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہے ہماری نرمی کو امن کے لیے ہماری خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھیں جس طرح میں نے پہلے ارس کیا ہم روزانہ چائے پلانے نہیں آپ کو بلائیں گے اس بار آپ آئیں گے تو آپ کو چائے نہیں آپ کو کچھ اور ہی ملے گا ہم امن کے لوگ ہیں جناب سپیکر لیکن عزتوں پر سودا کرنا ہمارے نساب میں نہیں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا خوب ہے شوق کا یہ پہلو بھی خوب ہے شوق کا یہ پہلو بھی میں بھی برباد ہو گیا اور تو بھی دونوں ایٹومک پاورز ہیں دونوں ملک ہمیں جو بھی ہمیں کمزور سمجھنے کی غلطی کرے گا اس کو تو بھکتنا پڑے گا اور ہمیں تو پاکستان کے عوام کو ہمیں صرف کشمیریوں کے لیے ہمارا دل اس وقت نہیں رو رہا ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اس کی اوپر بھی ہمارا دل رو رہا ہے آج نرندر مودی کی حکومت نے بہتر سال کے بعد یہ تمام وہاں پر بسنے والے مسلمانوں کو وہاں پر بسنے والے ہندووں کو وہاں پر بسنے والے تمام اقوام کو بتا دیا قائد عاظب محمد علی جنہ کتنا بڑا ویجنری لیڈر تھا اور جب قائد عاظب محمد علی جنہ نے پاکستان کے قیام کی بات کی تھی تو یہی ہندو ڈومیننس تھی جس کی وجہ سے جنہ صاحب نے کانگریس کو چھوڑا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور بتایا مسلمانوں کو کہ اگر ہندو ڈومیننس ہوگی تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا وہاں پر آج لوگوں کو گوشت کے کھانے کے اوپر فریزر میں گوشت رکھنے کے اوپر لنچ کیا جا رہا ہے وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہندو اکثریتی صوبوں میں سلوک ہو رہا ہے وزیر اعلی یوبی کا وزیر اعلی دیلی میں آتا ہے اور تقریر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہ بھاشا سے نہیں سمجھیں گے تو گولی سے تو سمجھیں گے کیا پاکستان میں اس طرح کی فاشنس حکومت کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے ہمارے میں ان ملکوں کو کہنا چاہتا ہوں جو کہ پاکستان کو ایک شدت پسند ملک کے طور کے اوپر دیکھتے ہیں ویسٹ کے ملکوں کو میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے کیا پاکستان میں عوام نے کبھی اس طرح کی شدت پسند پارٹی کو اس طرح کی ایکسٹریمیسٹ پارٹیز کو الیکٹ بھی کیا ہم نے ہمیشہ مذہبی شدت پسندی کو ہم نے ہمیشہ ایکسٹریمیسٹ پارٹیز کو یہاں پر مصرد کیا یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ دنیا کی اتنی بڑی جمہوریت میں ایک ایکسٹریمیسٹ پارٹی اس وقت برسر اقتدار ہے جو اپنے عوام پر بھی جبر کر رہی ہے اور یہاں پر جو اس وقت وہاں پر جو جواہر لال یونیورسٹی میں ہوا جس طریقے سے ڈسینٹ کو جس طریقے سے سٹوڈنٹس کو وہاں پر گرفتار کیا گیا جس طریقے سے وہاں کی ایک لبرل اور پروگریسیو جو پاپولیشن ہے اس کو نرندر مودی اس وقت اور بی جے پی کی حکومت نشانہ بنا رہی ہے وہ بھی اتنی قابل مضمت ہے جہاں تا کشمیر کا تذکرہ ہے جناب سپیکر دو سو کے قریب دن ہو گئے ہیں وہاں پر انٹرنیٹ بند ہے وہاں پر ہماری جو میڈیا ازاد میڈیا کا ایکسس بند ہے وہاں پر کسی قسم کا جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ساری گرفتار ہے وہاں کی بڑی پولیٹیکل لیڈرشپ چاہے وہ دہلی کی حمایتی تھی چاہے وہ ہمیشہ دہلی کی لائن لیتے تھے وہ بھی آج وہ بند ہے لیکن ہمیں خوشی یہ ہے جناب سپیکر کہ آج جالب اور فیض وہاں پر محکوموں کا استعارہ ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حبیب جالب کو اور فیض احمد فیض کو ہندوستان میں گنگنایا جا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو پڑا جا رہا ہے مجھے یہ بھی بڑی خوشی ہے جناب سپیکر کہ آج اس سیوان میں حکومت اور اپوزیشن ایک پیج کے اوپر ہے اگرچہ خواجہ آصف صاحب نے کل جو تقریر کی اس کے اوپر کچھ ریزرویشنز تھی لیکن چونکہ آپ نے حکم کیا ہے کہ جواب اس طرح سا ہم نہیں دیں گے تو ہم نہیں دیں گے خواجہ آصف صاحب ویسے بھی نئے نئے وزیراعظم کے امیدوار ہیں ان کو اگر شوق ہے تھوڑا سا اپنی پروفائل بنانے کا تو بنا لیں ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے وزیراعظم ویسے میں ان کو بتا دوں کہ انشاءاللہ امران خان ہے اور امران خان نے ہی رہنا ہے آپ نے جتنا زور لگانا ہے آپ لگا لیں جہاں تک منظور گلانی صاحب کا تعلق ہے خاتون ہے گیارہ سال کے لگ بھگ انہوں نے قید کٹی ہے گیارہ سال ایک خاتون ہو کے انہوں نے ایک آئیڈیا کے لیے اپنی آزادی کے لیے جو ہے وہ جیل میں انہوں نے قید و بند کی صحبتیں داشت کی ہے ایسی بیٹیوں کے ساتھ ایسی ماں کے ساتھ ایسی بہنوں کے ساتھ یہی فخر ہوتی ہے قوم کا یہی ایک قوم کی آزادی کا پرچم تھامے ہوئے یہ جو خواتین ہیں ان کو اس ایوان کی طرف سے ہم سلام پیش کرتے ہیں اور ہم میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب سپیکر اپنی جو کشمیری لیڈرشپ ہے ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دل نا امید نہیں دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے انشاءاللہ سہر ہوگی